السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کانے کے بعد منہا ریان کی طرف سے مو موڑ کر لیٹ گئی تھی ریان بھی خاموش سا تھا شید الجنوں میں گیرا ہوا تھا منہا نے بھی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی نہ غصہ کرنے کی بس دونوں میں مکمل خاموشی تھی ریان بابا آپ ناشتے میں کیا کہیں گے منہا بھی بھی پوچھ رہی ہیں ریان ڈائنگ پر بیٹا تھا جب مدیہیہ نے اس سے آ کر پوچھا تھا سب نے نظر اٹھا کر ریان کی طرف دیکھا تھا جبکہ حیدر صاحب اسے گور رہے تھے کیونکہ فہمیدہ بیگم انہیں کل والی بات سے آگا کر چکی تھی منہا کہاں ہیں اس نے سوال کیا وہ کچن میں ہیں نارمل ناشتہ کروں گا بریڈ بٹر اور کافی وہ نیچے موں کی یہ بولا جانتا تھا وہ ناراض ہے اس لیے بات کرنے سے بھی غورز کر رہی ہے کل کیا حرکت کی تھی تم نے ایدر صاحب آخر کار بول بڑے سب نے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا فہاد اور عمل اس بات سے انجان تھے ریان نے آنکھیں میچی اور لمبی ساس لے کر کھولی کیا کیا ہے ایسا میں نے وہ ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا تم نے منہا کو ناشتہ بنانے کو کہا تھا وہ بھی اتنے برے لہجے میں وہ ضبط کرتے ہوئے بولے جی کہا تھا تو کیا ہوا ساری بیویاں اپنے شور کے لیے ناشتہ بناتی ہیں ممہ آپ کے لیے بناتی ہیں بابی بائی کے لیے بناتی ہیں تو اگر وہ میرے لیے بنا لے گی تو کون سا اسمان ٹوٹ پڑے گا اس پر فہد اور عمل بھی ریان کی طرف متوجہ تھے جبکہ فہمیدہ بیگم کو ریان پر بے حد غصہ آ رہا تھا منہا ناشتہ لے کر کچن سے بیر آئی تھی اور ڈائننگ پر آ کر ریان کو ناشتہ دینے لگی تمہیں اچھی طرح بتایا نا کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تمہاری وجہ سے اس کا ہاتھ جلا ہے آخری بار سمجھا رہا ہوں اچھی طرح سمجھ لو منہا کے ساتھ کسی طرح کی زیادی میں برداشت نہیں کروں گا دوبارہ یہ عرکت نہ ہو سمجھے وہ وارننگ کرتے ہوئے بولے منہا نظریں جھکائے کڑی تھی پھر وہ پلٹ کر جانے لگی تو ایدر صاحب نے اسے آواز دی تھی منہا جی وہ پلٹ کر بولی آؤ ناشتہ کرو ہمارے ساتھ وہ پیار سے بولے جی باپا وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی ریان بھی ناشتے میں مگندہ ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا پھر نیچے موں کر گیا چار بجے جب وہ آفیس سے آیا تو منہا ڈریسنگ کے سامنے بال بنا رہی تھی اس نے پرپل سیفون کا سوٹ پہنا تھا جو اس پر بہت کھل رہا تھا اس نے بولے ہولے سے موں سے اس کی طرف دیکھا پھر نظر نیچے کر گیا ریان اسے دیکھتا ہوا بیٹھ تک آیا اور بیٹھ پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا نظر بار بار خفا سی جان پر جا رہی تھی ریان نے شرٹ اتار کر بیٹھ پر پہنگی اور واش روم میں چلا گیا منہا نے بالوں کو پیچھے پہنگا اور بیٹھ کی طرف آئی اس کے شوز رکھنے کے بعد اس نے اس کی شرٹ اٹھا کر واش کرنے والے کپڑوں میں رکھی اور علماری میں علماری کھول کر اس کے کپڑے نکالے اور بیٹھ پر رکھ دیئے اور خود بیر نکل گئی کچن کی جانب چل دی ریان بیر آیا بالوں کو ٹاول سے رگڑتا ہوا سامنے اس کے کپڑے پڑے تھے بالوں کو رگڑ کر بعد میں بیٹھ سے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا جب واپس آیا تو سامنے کی اس کے لیے کافی پڑی تھی اور وہ بیٹھ پر بیٹھی موبیل یوز کر رہی تھی اوف اس کے موں سے نکلا وہ اس کے سارے کام تو کر رہی تھی پر اس سے بات نہیں کر رہی تھی وہ کچھ سیکنڈز اسے دیکھتا رہا پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا اور بیٹھ پر بیٹھ گیا وہ ویسے ہی دوسری طرف موں کیے بیٹھی رہی وہ اسے یوں ہی کچھ دیر دیکھتا رہا پر وہ ویسے ہی موبیل میں مگن رہی منہا اس نے اسے آواز دی منہا میری طرف دیکھو وہ پھر سے بولا پر وہ ویسے ہی موبیل یوز کرتی بیٹھی رہی منہا پھلیز یار میری طرف دیکھو وہ اب بے بس ہوا منہا اس نے اس کا ہاتھ پکڑا آہا اس کے موں سے سسکیاں نکلنے لگی اور اس نے بری ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا رہیان کو احساس ہوا کہ اس نے اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر دباؤ ڈال دیا ہے سوری وہ اس کے آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے بولا اپنے پاس رکھو اپنا سوری پہلے تکلیف دیتے ہو پھر سوری بول دیتے ہو مجھے تم سے کوئی بات بھی نہیں کرنی سمجھ آئی تمہیں وہ پٹ پڑی بات تو سنو میری نہیں سننی مجھے کوئی بات تمہاری جاؤ جہاں سے تم وہ اسے روتے ہوئے دکھا دینے لگی وہ برداشت کرتا رہا کیونکہ جانتا تھا کہ غلطی اس کی ہی تھی جاؤ جہاں سے رہیان جاؤ وہ روتے ہوئے اسے دکھا دینے لگی منہا بات سنو میری وہ پلٹ پلٹ کر بول رہا تھا نہیں سنو گی تمہاری کوئی بات تم جاؤ جہاں سے اس نے اسے دکھا دے کر روم سے بیر نکالا اور کنڈی لگا دی رہیان نے افسوس سے دروازے کی طرف دیکھا اچھا میری جان کار کی چابیاں اور ویلٹ تو دے دو اور مویل بھی وہ دروازے سے ٹیک لگائے ہوئے بولا پر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی منہا پلیز یار وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ یا سن نہ لے منہا پلیز وہ پھر سے بولا پانچ منٹ بعد آچانک سے دروازہ کھلا اور اس نے اس کے ہاتھ میں اس کی تمام چیزیں رکھ کر واپس دروازہ بند کر لیا اوف اگر اس نے رات کو بھی نہ کھولا تو میرا کیا ہوگا وہ بالوں میں ہاتھ پیرتے ہوئے سوچنے لگا پھر موبائل فون ملاتا ہوا بیر نکل گیا تو اب کیا کرنا ہے کچھ سوچا ہے تو نے وہ چاروں کیفے میں بیٹے تھے تو خضر بولا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا یار میں کیا کروں دو دن سے مشکی کال رسیب نہیں کر رہا منہا کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے کہ وہ مجھ سے بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہے میں کیا کروں یار بہت زیادہ پریشان ہوں تو آخر چاہتا کیا ہے پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لے تو منہا کو چاہتا ہے کیا مشک کو اتشام اس کے پریشان سے چہرے کو دیکھ کر بولا رہیان سوچ میں پڑ گیا تھا تو منہا کو طلاق دے گا توں خضر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو وہ سوچ میں پڑ گیا دیکھ رہیان مشک تیری پہلی محبت ہے تو کیا اسے چھوڑ دے گا منہا کے لیے دانش بولا رہیان بس سب کی سن رہا تھا اور منہا کا کیا ہوگا خضر کی بات پر وہ مزید پریشان ہوا اپنے دل کی سن توں منہا کو چاہتا ہے یا مشک کو خضر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تیرا دل ضرور گوائی دے گا یار دانش نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا رہیان کچھ سیکنڈ سوچتا رہا پھر اس نے ایک ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور آنکھیں بند کی تھی تم پر تو سب سے زیادہ بروسہ ہے جاؤ جہاں سے بڑے آئے آپ بلوانے والے تم بہت بور برے ہو رہیان کے سامنے منہا کا عکس اس کی باتیں اس کا مسکراتا ہوا معصوم چیرہ گومنے لگا تم پر تو سب سے زیادہ بروسہ ہے تم پر تو سب سے زیادہ بروسہ ہے اس کے ذین میں بار بار یہ بات گومنے لگی رہیان نے فوراں آنکھیں کولی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا وہ تینوں اس کو دیکھنے لگے تھے رہیان اپنے دل کی بات سمجھ چکا تھا وہ کیا ہوا رہیان خضر اسے بت بنے کھڑا ہوا دیکھ کر بولا رہیان کیا ہوا دانش اسے ایلاتا ہوا بولا تو اسے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا میں منہا کو نہیں چھوڑ سکتا اس کی بات پر تینوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے کبھی بھی نہیں کسی قیمت پر بھی نہیں اچھا بیٹھ تو احتشام نے اسے بٹھایا تو نے کہیں اس کے ساتھ کچھ کیا تو نہیں احتشام کی بات پر رہیان نے اسے گورا یار غصہ سائیڈ پر کر کے اس کا جواب دے دے وہ اس کا چہرہ دیکھ کر بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا تو پھر کیا پرابلم ہے جب تم اسے پیار نہیں کرتا اسے چھوہ نہیں تو یہ تو اچھا ہے اچھا ہے نا تم اسے آسانی سے چھوڑ سکتا ہے اسے کوئی اور مل جائے گا یار اچھی خاصی بیوٹی فل لڑکی ہے وہ اس کی بات سے رہیان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی How did you تیری حمد کیسے ہوئی میری بیوی کا نام کسی اور کے ساتھ جوڑنے کی وہ میری محبت ہے میرا عشق ہے میرا جنون ہے وہ میں اسے چاہتا ہوں اور وہ بس میری ہے سمجھا توں بس میری میں اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا کبھی بھی نہیں وہ اس کا گیرے بان پکڑ کر اسے کھڑا کرتا ہوا جنونی انداز میں چیخ چیخ کر بل رہا تھا کیپے کے تمام لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے ریان ریلیکس یار موقع اور جگہ دیکھ یار سب دیکھ رہے ہیں بیٹ بیٹ جا بیٹ کر بات کرتے ہیں خضر نے بات سمالی تو وہ غصے سے اس کا گیرے بان چھوڑتا ہوا بیٹ گیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا تو تو منہا کو چاہتا ہے اعتشام بولا تھا ہاں میں منہا کو چاہتا ہوں اسے پیار کرتا ہوں وہ ٹیبل بر ہاتھ مار کر غرایا تو پہلے مجھ کو چاہتا تھا اور اب منہا کو کیا تیرا دماغ خراب ہے دانش اس کا چیرہ دیکھ کر بولا میں کبھی بھی مشک سے محبت نہیں کرتا تھا وہ جس اڈریکشن تھی محبت نہیں اس کا احساس مجھے اب ہوا ہے میں بس اسے پسند کرتا تھا دوست سمجھتا تھا مجھے پتا نہیں تھا محبت ہوتی کیا ہے اس لیے میں اسے محبت سمجھ بیٹا میں منہا سے پیار کرتا ہوں اسے کھونے سے ڈرتا ہوں اس کے دور جانے کے خیال سے میرا دل بند ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ گزرا ہوا ہر پل میرے لیے بہت قیمتی ہے وہی میری پہلی اور آخری محبت ہے افسوس اس بات کا اندازہ مجھے بہت دیر سے ہوا وہ دیوانہ وار بولے جا رہا تھا تو مشکہ کیا ہوگا خیزر کی بات سے وہ بدھ سا بنا میں بات کروں گا اس سے اسے سمجھاؤں گا اور تجھے لگتا ہے وہ سمجھ جائے گی نہیں رہیان تو تو جانتا ہے وہ تیرے معاملے میں کتنی احساس ہے وہ اپنی جان تو دے دے گی احتشام کی بات میں پر وہ سوچ میں پڑ گیا چاہے جو بھی تھا کہوں گا وہ اسے بہت چاہتی تھی چاہے جو بھی تھا پر وہ اس کی بچپن کی دوست تھی یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے یار میرے پاگلپن کی وجہ سے ہوا ہے ایک طرف مشکہ آسرے پر رکھا اور دوسری طرف منہا کو دھوکہ دیا میں نے اگر یہ سب منہا کو پتہ چل گیا تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گی مجھے وہ خزر کی طرف دیکھ کر بولا لہجہ ایسا تھا جیسے رونے والا ہو دیکھ میری بات سن خزر خزر نے اس کا ہاتھ پکڑا تو منہا کو سب سچ سچ بتا دے وہ نفی کرنے لگا دیکھ میری بات کو سمجھ اگر اسے کہیں اور سے پتہ لگا تو اسے بہت تکلیف ہوگی یار تم خود بتائے گا تو اسے کمز کم اس بات کا احساس ہوگا نا کہ تو نے اس سے سچ کہا پھر جب دوں اسے سب سچ کہہ دے گا تو اسے کھونے کا ڈر بھی چلا جائے گا پھر دوں تعمل سے مشک سے بات کرنا اسے سمجھانے کی کوشش کرنا وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو نہیں جائے گی وہ تجھے چھوڑ کر وہ بھی تجھے بہت چاہتی ہے یار اس نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی ریان رات کے دس بجے کر پہنچا تو دروازہ کھولا تھا اس نے شکر آدھا کیا اور اندر آیا دروازہ لاکھ کر کے ایک نظر اس دشمن جان پر ماری اور چینج کرنے چلا گیا وہاں سے واپس آ کر بیٹھ کے قریب گیا اور دوسری سائٹ پر آیا اور منعہ کی طرف رکھ کر کے اسے دیکھنے لگا اس کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھنے لگا جیسے دل میں تصویر بنا رہا ہو اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر بچھی سیاہ پلکیں دیکھتا رہا کبھی اس کے سرخ ہونٹ جن کی اسے ہمیشہ پیاس رہتی تھی ریان نے اس کے کمر کے نیچے ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے قریب کھینچ کر سینے سے لگا لیا اور اینی گریفت میں لے لیا اسے بہت سکون ملا جیسے سانسیں واپس آنے پر ملتا ہے اس کی گریفت اس پر اتنی سختی جیسے اسے ابھی کوئی اس سے دور نہ لے جائے اسے یہ ڈر ہوا ہو ادھر منہا کو خود پر کسی کی سخت گریفت کا احساس ہوا تو وہ دیرے دیرے نین سے بیر آنے لگی اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی جب اسے مکمل خوش آیا تو خود کو اس کی گریفت میں پایا جس سے وہ سب سے زیادہ ناراض تھی منہا اس کا چیرہ غصے سے دیکھنے لگی جو بڑے مزے سے اسے سینے سے لگائے لیٹا تھا منہا نے اس کے سینے پر بازو رکھ کر اسے دور دکلنے کی کوشش کی پر کوئی فیدہ نہیں ہوا منہا اب اس کے سینے پر اپنے نازک آتوں سے مکے برسانے لگی تھی ریان چھوڑو مجھے وہ اسے مارتی ہوئی بولی ناراض ہے میری جان مجھ سے وہ اسے گال پر اپنے ہونٹ رکھتا ہوا بولا تم بہت برے ہو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی وہ برائی ہوئی آواز میں بولی اور اسے مکے مار رہی تھی جو سزا دینی ہے وہ سزا دے دو یار میں تمہاری ہر سزا مانوں گا پر پلیز ماف کر دو وہ نفی کرتے ہوئے مزمت کرنے لگے بہت چاہتا ہوں تمہیں بہت زیادہ میری زندگی میری دڑکن ہو تم میں آج اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں تم سے ہاتھ سے زیادہ پیار کرتا ہوں اس کی باتوں سے اس کی مزمت ختم ہوئی اور آنسو گرنے لگے ریان اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چنتا چلا گیا میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا نا تو تم مجھے مارو جتنے چاہے اتنے دپڑ مار لو مجھے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال کے قریب لے جانے لگا تو وہ بیگی آنکوں سے نفی کرنے لگی تو وہ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لے جانے لگا اور اس کے جلے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے مرم لگانے لگا منہا مسکرہ دی ریان تم وہ بولنے ہی لگی تھی کہ ریان کے ہونٹوں نے اسے خاموش کرا دیا منہا منہا نے بھی کوئی مزمت نہیں کی اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال لیا ریان اپنی پیاس بوجانے لگا جیسے پتہ نہیں کب کا پیاسہ ہو مجھے کبھی چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی نا وہ اس کے ہونٹوں سے الگ ہوتے ہی بولا منہا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے وہ نفی کر گئی کبھی بھی نہیں وہ پھر سے بولا منہا ریان کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوئی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے وہ آنسوں سے بری ہوئی آنکھوں سے منہا کا دل ڈوبا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر ریان تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو میں کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گی کبھی بھی نہیں وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر ایسی باتیں نہ کرو وہ پریشان ہوئی میں کبھی نہیں جاؤں گی میں بھی بہت پیار کرتی ہوں تم سے وہ اپنے بہتے آنسو صاف کرنے لگا کیا بات ہے تم اتنے پریشان کیوں ہو مجھے بتاؤ پلیس وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولی ریان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا منہا میں کیا بولوں منہا میں وہ بولو ریان پلیس منہا میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں وہ بات بدل گیا کیونکہ اسے سچ مچھ ڈرتا کہیں وہ اسے اس سے دور نہ ہو جائے منہا ریان کی ہے اور ریان منہا کا ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی دور نہیں کر سکتا منہا اپنا آر والا لاکٹ ہاتھ میں لے کر بولی تو ریان نے بھی اپنا ایم والا لاکٹ ہاتھ میں لیا اور دونوں ایک دوسرے کے لاکٹ سے ٹچ کرنے لگے مسکرانے لگے ریان نے ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے پھر اپنا لمس چھوڑنے لگا سو جاؤ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کے بولا منہا آنکھیں موند گئی دو گھنٹے بعد ریان کی آنکھ کھلی تو منہا اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی ریان نے اپنے بجتے موبائل کو ہاتھ میں لیا تو مشکی کال آ رہی تھی اس نے ایک نظر سوئی ہوئی منہا کی طرف دیکھا اور کان سے فون لگایا اہلو ریان کہاں ہو تم کیا کر رہے ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں دو دن سے تمہیں کال کر رہی ہوں تم اٹھا نہیں رہے مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے آخر بات کیا ہے وہ اس پر برسی مشک میں تم سے کل ملوں گا وہ ایستہ آواز میں منہا کی طرف دیکھتا ہوا بولا تم دو دن کہاں تھے مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے آخر ارادے کیا ہیں تمہارے کل مل کر بات کرتا ہوں وہ ضبط کرتا ہوا بولا اگر کل نہیں ملے تو یاد رکھنا میں تمہارے گھر کا پتہ بولی نہیں ہوں وہ تنز کر گئی اوکے اس نے فون بند کیا ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی جیسے کہ آپ کو ریکارڈنگ سے بھی یہ بات فیل ہو رہی ہوگی کہ میرا میں ایک آج جو ہے وہ خراب ہو گیا جس سے ریکارڈنگ کرنا مشکل جس کی وجہ سے ریکارڈنگ کرنا ذرا میرے لئے مشکل ہو رہا تھا اور گلا بھی کافی زیادہ جو ہے وہ تنگ کر رہا تھا کیونکہ میک نہیں تھا پھر آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے کومنٹس اور اچھے ریسپونس کی وجہ سے میں نے جیسے کیسے یہ ریکارڈنگ کی ہی اوک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پلیز ہمارے چینل کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکس والے اپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس باکس میں اپنی ریکارہ ضرور کریں جزاکو